زمانہ تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے دی اسی طرح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین نشانیاں جس میں منافقت کی علامت ہیں منافق کی نشانیاں تین ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور جب امانت سوپی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمار کہا جو کہ سعی بخاری کی روایت ہے چار خاصلتیں جس میں ہو پکا منافق ہے چار میں سے کوئی ایک ہو تو اس میں منافقت کی ایک صفت ہے حتیٰ کہ وہ اللہ سے توبہ کر لے پہلا فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے خلاف ورزی کرے امانت رکھی جائے خیانت کرے اور لڑائی ہو جائے تو گالی گلوج کرے کوئی انسان یہ کہے کہ میں عام دنوں میں تو بہت اچھا رہتا ہوں کوئی میں کوئی ٹینشن دیا تو پھر میں بہت گالیاں دیتا ہوں نفاق کی علامت ہے مومن کی صفت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی حال میں گالیاں دے نفاق کی علامت ہے بات دیا ترکی تو چار بات ہے اس میں بھی ایک ہے جھوٹ جھوٹ بات کرے تو جھوٹ بولے آج اللہ رحم کرے ہم میں سے اکثر کا معاملہ ہی ہو چکا ہے جب بات کرتے صرف جھوٹ کوئی ڈنگی حاکنے میں جھوٹ بول رہا ہے کوئی مال کے فائدے کے لئے جھوٹ بول رہا ہے کوئی اپنی خاندان کی بڑائی کے لئے جھوٹ بول رہا ہے کوئی خامخہ جھوٹ بول رہا ہے اس لئے اس کو فکر میں دیکھ رہا تو اپنے آپ کو اچھا بتاؤں جھوٹ بول رہا ہے تو کوئی ہر جگہ جھوٹ بول رہا ہے دیکھیں آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جھوٹ یہ چیز کہاں سے خریدی جھوٹ اس میں کیا جھوٹ بولنے گا کہاں سے خریدی بول سکتے ہیں نا لیکن اس میں میں جھوٹ کیوں وہ لے لیں گھر نہیں سے جا کر کتنے میں لیا جھوٹ کیوں لیا جھوٹ خریدہ خود اور بلدہ تحفہ آیا بتانے کے لئے کہ میرے اتنا status ہے کہ اتنے بڑی چیزیں تحفہ میں آتی میرے جھوٹ خیمت پہ جھوٹ کہاں سے لیا جھوٹ کیوں لیا جھوٹ ٹھیک ہے میں باہر کام کرتا کیا کام کرتے جھوٹ ہر چیز جھوٹ یاد رکھیں سب جگہ ہم چاہتے جھوٹ کا سہارہ لے چیز بیچنا ہے جھوٹ ارے سو ملیا تم کو ایک سو دس میرے دس روپے کمانا جھوٹ بہت جھوٹ بولتے ہمیں بچنا چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم